السلام علیکم میرا نام علی وقاس ہے اور آپ گورنمنٹ کالج فار بوائرز حوالی لکھا کے آن لائن لیکچر لے رہے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ہے کیمیسٹری فرسٹیئر کا اور یہ فرسٹ چپٹر کا فورت لیکچر ہے فورت لیکچر ہے فرسٹ چپٹر کا آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس آئینز کیا ہوتے ہیں آئینز ہم کہتے ہیں اینی سی پیشی بچ کیری آئیدر آ پوزٹیف چارج آ رہا نیگٹیف چارج کوئی بھی ایسی سی پیشی جس کے اوپر یا تو پوزٹیف چارج ہو یا نیگٹیف چارج ہو اب اگر ہم اسی ڈیفنیشن پر گور کریں تو ہمارے پاس یہ آئینز دو طرح کی ہو سکتے ہیں یا تو پوزٹیف آئین ہوگا یا نیگٹیف آئین اگر فرس کریں ہمارے پاس ایک سوڈیم ہے اور سوڈیم میں سے ہم ایک ایلیکٹرون نکال دیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا سوڈیم پوزٹیف پلس وون ایلیکٹرون اب یہ ہمارے پاس ایک پوزٹیف آئینہ ہے اور یہاں پہ اس نے ایلیکٹرون کو لوس کیا ہے اسی سبب سے کر کے اس کو ہم کیٹائن کہتے ہیں جبکہ دوسری مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس کریں اگر آپ کے پاس کولورین کے ایٹمز ہیں اور یہ ایک ایلیکٹرون کیا کرتا ہے گین کرتا ہے اس کے انتظر میں آپ کے پاس سی ایل نیگٹیو بنتا ہے جو ایک ایک اینائن ہے اب یہاں پہ ایک سوال یہ جنم لیتا ہے کہ ہم ان کو کیٹائن یا اینائن کیوں کہتے ہیں اس کی بڑی ایک سادہ سی وجہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا گوڑ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کیٹائن کی جو کیٹائن جو ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرولیٹک سیل کے اندر ہمارے پاس دو قسم کے الیکٹرورڈ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کیتھوڑ اور ایک کو ہم کہتے ہیں انوڈ اب کیتھوڑ جو ہے کیتھوڑ ہمارے پاس وہ الیکٹرورڈ ہوتا ہے جس پہ نیگٹیو چارج ہے اور انوڈ ہمارے پاس وہ الیکٹرورڈ ہوتا ہے جس پہ پوزٹیو چارج ہے اب ہم کہتے ہیں اگر اس مصبت آئین کو ہم ایک لسچار ٹیوب میں یا ایک الیکٹرولیٹک سیل میں رکھ دیں تو یہ مصبت آئین کیا کرے گا کیتھوڑ کی طرف موگ کرے گا جب یہ کیتھوڑ کی طرف موگ کرے گا اسی سبب سے ہم اسے کہتے ہیں کیٹ آئین جبکہ دوسری سائٹ پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو اگر ہم الیکٹرولیٹک سیل کے اندر رکھیں تو یہ این اور کی طرف موف کرے گا جب یہ این اور کی طرف موف کرے گا تو یہاں سے ہمارے پاس آگیا این آئین اب اگر ہم تھوڑا سا اور اس سے آگے چلیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئینز جو ہمارے پاس بنتے ہیں اب اسی کو ہم تھوڑا سا اور بہتر سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ پوسٹیف آئین کیا ہوگا پوسٹیف آئین ہم کہیں گے کہ if الیکٹرون is no count if الیکٹرون is no count اگر ہم کسی میں سے الیکٹرون کو نکال دیں اگر آپ ایک گیشیس ایٹم میں سے الیکٹرون کو نکال دو تو آپ کے پاس پوزیٹیو آئین کی فارمیشن ہوتی ہے مثال کے طور پر سوڈیم میرے پاس میں نے اس کو آٹومائز کیا مطلب یہ میرے پاس گیشیس فارم میں آ گیا تو اب میں جب اس کو کیا کرتا ہوں اس میں سے اگر میں ایک الیکٹرون نکال دوں تو یہ میرے پاس پوزیٹیو آئین آئے گا اب اسی طرح سے کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کیلشیم ہے تو کیلشیم ایک پہلے ایک الیکٹرون لوس کرے گا پھر مزید یہ ایک اور الیکٹرون لوس کرے گا تو اب ہم یہاں سے ایسے ہی اگر آپ کسی اور کی مثال لے لیں مثال کے طور پر ایلومینیم کی مثال لیں تو ایلومینیم میں آپ دیکھیں گے کہ ایلومینیم ابتدائی طور پر ایک الیکٹرون لوس کرے گا اس کے سواب اس کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج آیا اس کے بعد یہ ایک اور مزید الیکٹرون لوس کرے گا تو اس کے اوپر پلس ٹو چارج آ جائے گا اب اگر ہم اس سے مزید آگے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ایلومینیم ہمارے پاس اگر ایک تیسرہ الیکٹرون بھی لوس کر دے تو ایلومینیم پر پلس ٹری چارج آ جائے گا سو یہ سارے کے سارے وہ حالات ہیں جس میں الیکٹرون کیا ہو رہے ہیں لوز ہو رہے ہیں اب اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ کیٹائن کی جو فارمیشن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک انڈو تھرمک پروسس ہوتا ہے انڈو تھرمک پروسس ہوتا ہے انڈو تھرمک پروسس کسے کہتے ہیں انڈو تھرمک پروسس ہم کہتے ہیں کوئی بھی ایسا تھرمو کیمیکل پروسس جس کے اندر ہمارے پاس انرجی ایبزارب ہوتی ہو انرجی is being ایبزارب ان کے کیس میں انرٹی کیا ہوتی ہے ایبزارب ہوتی ہے اسی سبب سے کر کے ان کو ہم کیا بولتے ہیں انڈو تھرمک پروسس مثال کے طور پر اگر آپ سوڈیم کو ہی دیکھو تو سوڈیم کے کیس میں ہم اس کے دیکھیں گے سوڈیم پوسٹیو ون پلس ون الیکٹرون ڈیل او فیچ ایس ایکل ٹو پلس فور نائیٹی سکس کلو جاول پر مول اب یہ جو پوسٹیو ہے یہ ہمارے پاس انڈو تھرمک پروسس کو شو کرتا ہے اب یہاں سو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مصبت آئین کی فارمیشن اگر تھرمو کیمسٹری کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک انڈو تھرمک پروسس ہے اس طرح سے کر کے اگر ہم مگنیشیم پہ آ جائیں تو مگنیشیم کی کیس میں ہم کہتے ہیں مگنیشیم پوسٹیو ون پلس ون الیکٹرون تو یہاں پہ جو ہمارے پاس انتھولپی جن جائے گا یہ کیا ہوگا پلس سیون فیفٹی ون آرز آرز یہ سیون فیفٹی کی رینج میں ہوتا ہے سو یہ آپ کے پاس آ گیا یعنی اسی طرح سے کر کے اگر ہم دوسرا الیکٹرون اس میں سے رموو کریں تو اس کیس میں بھی آپ دیکھو گے جو ہمارے پاس اس کی ویلیو آئے گی وہ ہمارے پاس ڈیل ایچ انتھولپی چینج پوزٹیو ہوگا تو کہنے سے مراد ہے کہ کیٹائین کی فارمیشن میں ہمیشہ انتھولپی چینج پوزٹیو ہوتا ہے اس کی دوسری سائٹ پہ ہم آتے ہیں اینائین اب اگر ہم اینائین کو دیکھیں اینائین کا بنتا ہے ہم کہتے ہیں when an electron is added when an electron is added when an electron is added ٹھیک ہے in a is added in a gaseous atom in a gaseous atom تو ہمارے پاس اینائین کی فارمیشن ہوگی اب اینائین کو اگر ہم دیکھیں این آئین کے کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرض کر لیں سی ایل ہے تو یہ کیا کرتا ہے ایک الیکٹرون گین کرتا ہے یہ سی ایل نیگیٹیب آ گیا اب اگر ہم یہاں پہ انتھولپی چینج دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مائنس 349 کلو جول پر مول ہوگا یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ این آئین کی فارمیشن جو ہے یہ ہمارے پاس ایگزو تھرمک پروسس ہے لیکن ہر این آئین کی فارمیشن ایگزو تھرمک پروسس نہیں ہوتی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی این آئین ہم یعنی اگر ایک اگر آپ کے پاس ایک الیکٹرون پہلے وہ گین کر چکا ہے تو دوسرا الیکٹرون جب گین کرے گا تو یہ آپ کے پاس ایگزو تھرمک پروسس ہونے کی بجائے انڈو ہو جائے گا جیسے کہ مثال کے طور پر اکسیجن ایک الیکٹرون گین کرتی ہے کنورٹ ہو جاتی ہے او نیگیٹیب آن میں تو یہاں پہ انتھولپی چینج آپ کے پاس نیگیٹیب ہے لیکن یہی اکسیجن جب ہم ایک مزید الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں تو یہ مائنس ٹو آتا ہے اور یہاں پہ انتھولپی چینج پاسٹیب ہے اب یہاں سے ایک شورٹ کریسچن بھی بنتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے کی کیس میں جب ہم نے ایک الیکٹرون ایڈ کیا تو وہ ایک نیوٹرل سسٹم میں ایڈ کیا جبکہ دوسرے کیس میں جب ہم ایک الیکٹرون ایڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک منفی سسٹم میں ایڈ کر رہے ہیں منفی سسٹم کے سبب کیا ہوتا ہے پہلے سے مجود الیکٹرونز آنے والے الیکٹرون کو ریپیل کرتے ہیں جس کے سبب ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سسٹم کے اگینسٹ کام کرنا پڑتا ہے سسٹم کے اگینسٹ کام کرنے کے سبب ہمیں یہاں پہ ہیٹ ایبزورپ کروانا پڑتی ہے یہی سبب ہے ہے کہ ہم کہتے ہیں انتھالپی چینج یہاں پہ کیا ہوگا پوزیٹیو ہوگا یعنی سیکنڈ انتھالپی چینج جو آئے گا آپ کے پاس کسی نیگیٹیو آئین کے لیے وہ کیا ہوگا پوزیٹیو ہوگا اب یہاں سے ایک ویسٹن ریس ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی جنریشن کی کیسے کی جاتی ہے ہاؤ ڈیز آئینز آر فارمز یہ آئینز بنتے کیسے ہیں تو اس کا بڑا ہی ایک سادہ سا جواب ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم کے اوپر فرض کرنے ایم سسٹم ہے جس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں الیکٹرونز کی بمبارمنٹ کراتے ہیں تو وہ جو آپ کے پاس تیز پیڈ الیکٹرونز ہیں وہ اس میں سے ایک الیکٹرون کو نوک آؤٹ کر لیتے ہیں تو نوک آؤٹ کرنے کے سبب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آئینز کی فارمیشن ہوتی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے آئینز بھی ہیں جو کمبینیشن آف ایٹم ہیں جو کیا ہیں کمبینیشن آف ایٹمز جو بجائے سنگل ایٹم ہونے کی بجائے ایٹمز کا کمبینیشن ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کاربونیٹ بائی کاربونیٹ نائٹرائٹ نائٹریٹ اس کے بعد ہمارے پاس سلفائٹ اس کے بعد ہمارے پاس تھائیو سلفیٹ ایسے ہی سلفیٹ اور اس کے بعد فاسفیٹ جیسے ہی امونیا اب آپ یہاں پہ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نیگیٹیو آئینز جو ہیں دیار موسٹ ابنڈنٹ جبکہ جو مصبت آئینز ہیں وہ اتنے زیادہ ابنڈنٹ نہیں ہوتے تو اسی لئے کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمبینیشن آف ایٹمز ہے اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھیں تو منفی آئینز کی ابنڈنس ہوتی ہے جبکہ مصبت آئین اتنی زیادہ مقدار میں موجود نہیں ہوتے سو یہاں تک آپ کا اس کے متعلقہ کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی